اسلام علیکم ویورز اس ہے اختشام الحق اور آپ میں میرے چینل حب آف کمپیٹیٹیو ایکزام سو الیکم بیک تو ار چینل آج ہم جس ٹاپک کو کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلامی کانسپٹ آف سٹیٹ یعنی اسلام میں سٹیٹ کا کیا کانسپٹ ہے تو آتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ نیچر آف اسلامی پالٹی یعنی اسلام میں سٹیٹ کا کیا نیچر ہے تو اس میں اسلام جو ہے ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف یعنی اسلام جو ہے وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جس میں سوشیل اکنامک پولیٹیکل ان آدھر ایسپیکٹس آف لائف آتے ہیں یعنی اسلام اس ایسپیکٹس کو کور کرتے ہیں تو انلائک کرسچینیٹی یعنی کرسچینیٹی جو ہے اس میں سیکولریزم ہے سپریشن آف ریلیجن فرم پالیٹکس اس میں وہ کہتے ہیں کہ رینڈر آنٹو سیزرز ووٹیز سیزرز یعنی سیزرز کو اپنا حق دو جو سیزرز کا بنتا ہے اور ریلیجن کا جو حق ہے وہ ریلیجن کو دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹیٹ آور ریلیجن یعنی پولیٹیکس آور ریلیجن کو سپریٹ کرتا ہے تو انلائک کرسچینیٹی اسلام جو ہے اس میں سپریشن آف ریلیجن فرم پولیٹیکس یہ کانسپٹ نہیں ہے تو اسلام جو ہے there is no secularism in اسلام تو آتے ہیں following principles of Islamic state یعنی Islamic state جو ہے اس کے following principles ہے تو اس میں سب سے پہلا principles جو ہے وہ ہے sovereignty of Allah یعنی sovereignty جو ہے اسلامی state میں وہ بلانگ کرتا ہے اللہ کو تو آتے ہیں کہ both جو ہے western and Islamic concept جو ہے وہ اس بات پہ agree ہے کہ ساورن جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے ایک state میں تو western کے ہاں ایک human جو ہے وہ ساورن ہوتا ہے لیکن اسلام میں جو ہے there is no human ساورن یعنی کہ اسلامی concept جو ہے اس میں ساورن human نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ ہوتا ہے تو یہ difference ہے کہ western جو ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ ساورن ہونا چاہیے لیکن وہ ایک انسان ہوتا ہے لیکن اسلامی concept جو ہے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ساورن ہونا چاہیے لیکن ساورن جو ہے وہ اللہ ہوگا ایک اسلامی state میں تو قرآن کہتا ہے کہ he is the first and last یعنی اللہ جو ہے وہ فاسٹ ہے اور لاسٹ ہے یعنی اس کی کوئی ابتدا بھی نہیں ہے اور انتہا بھی نہیں ہے اور he is evident and imminent یعنی وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے and have full knowledge of all things اور اس کے ہاں ساری دنیا کی علم بھی ہے یعنی دنیا میں جو بھی چیز ہے اس کی علم جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ سپریم ہے اور ساورن ہے تو دوسرا جو پرنسپل ہے اسلامک سٹیٹ کا وہ ہے خلافت من جو ہے it is a vice president of اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا نائب ہے یعنی دنیا پر انسان جو ہے وہ اللہ کا حلیفہ ہے تو یہ انسان خواہ کے لحاظ لحاظ سے ایک انسان کو دوسرے انسان پر برطری حاصل ہے اور باقی چیزوں میں سارے انسان جو ہے وہ برابر ہے تو اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک نان مسلم جو ہے اس کو بھی اسلام سٹیٹ میں ایکویلیٹی حاصل ہوتی ہے اور وہ ایکویل رائٹس کو انجوئے کرتے ہے اس کے بعد چٹہ جو پرینسپل ہے وہ ہے امرو بالمعروف و نحی نلم انکر یہ قرآن کریم کا یہ پرینسپل ہے کہ آپ عمال کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور بورے عمال سے اس کو روک دو تو یہ یہ صرف رولر کا دیوٹی نہیں ہے بلکہ جو ریایہ ہے اس کا بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اچھے عمال کی طرف لوگوں کو بلائے اور بورے عمال سے لوگوں کو نہ کرے کہ وہ اس کو نہ کرے اس کے بعد لاسٹ جو پرینسپل ہے اسلام سٹیٹ کا وہ ہے پیمنٹ آف زکا یعنی زکا جو ہے وہ ایک اکنامک سسٹم کے لیے سٹیٹ میں بہت ضروری ہوتا ہے تو جو ریچ ہوتے ہیں جو ریچ مسلم ہوتے ہے اسے زکا کلیکٹ کرنا یہ امام کا ڈیوٹی ہوتا ہے تو قرآن میں یہ پرینسپل بھی ہے کہ یعنی ایک مسلم جو ہے جو کولیفائیڈ مسلم ہے جو ریچ ہے جس پر زکا فرض ہے وہ اس طرح آپ نے زکا کو عدا کرے جس طرح وہ پانچ وقت نماز کو عدا کرتے ہے تو اس طرح یہ زکا جو ہے وہ سٹیٹ کے ایکنامک سسٹم کے لیے ضروری ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے ویلت کا سرکولیشن ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ٹاپک سمجھ آئے ہوگی اور پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گیا ملتے ہیں نیکس سیشن میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے والسلام